ڈیموگریٹک پاکستان کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی لیبارٹری میں ایٹم بم بنائے گئے اور انہیں امریکہ نے عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہیرو شیما اور ناغا ساکی کا واقعہ تو آپ سب نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ کیسے ان پر ایٹم بم سے حملہ کیا گیا اور کس حد تک اس ایٹم بم نے ان کو تباہ برباد کر کے لگ دیا لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ایٹمی حملہ ناغا ساکی پر کیا گیا تھا وہ دراصل کسی اور شہر کے لیے تھا مگر قدرت نے اس شہر کی حفاظت کی اور جو ہوائی جہاز اس شہر پر ایٹم بم گرانے آیا تھا وہ ہوائی جہاز ناغا ساکی پر ایٹم بم گرا کر چلا گیا آج ہم آپ کو اس شہر کے بارے میں اور جو لوگ ناغا ساکی پر ایٹمی بم کے حملے سے زندہ بچ گئے تھے ان کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے جذبات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ڈیموکریٹک پاکستان کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے اس پیج کو فالو کر لیجی معزز دوستو ہم آپ کو جس شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس شہر کا نام کوکورا ہے اس شہر پر خدا تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہوا ہے کیونکہ جو جہاز ناغا ساکی پر ایٹم بم گرا کر آیا تھا اس کو در حقیقت اس شہر پر ایٹم بم گرانے کے لیے پھیجا گیا تھا جب ہوائی جہاز اس شہر کے قریب پہنچا تو اس شہر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنے بادلوں میں چھپا لیا اور اس جہاز کے پائلٹ کا کہنا تھا کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کوکورا شہر کہاں چلا گیا کیونکہ یہ شہر بادلوں کے نیچے مکمل طور پر چھپ چکا تھا اس کے بعد ہوائی جہاز کے پائلٹ کو اپنے کمانڈر کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ ایٹم بم ناغا ساکی پر گرا دے اب دیکھا جائے تو کسی مکمل شہر کا بادلوں میں اس طرح چھپ جانا وہ بھی اس وقت جب اس شہر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹنے کا دن ہو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت موسم گرمہ اروج پر تھا ڈیلی تندو تیز دھوپ اور سخت گرم سورج نکلتا اس لیے بادلوں اور دھن کا پیدا ہونا بظاہر ناممکن تھا لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے بھلک کون مار سکتا ہے اس دن ناغا ساکی کے رہنے والوں کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی جب ایٹم بم اس شہر پر گرایا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ستر ہزار کی آبادی والا یہ شہر خاک میں مل کر رہ گیا اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا لیکن اس میں جو کچھ لوگ زندہ بچ سکے جو افراد اس ہولناک سانے میں زندہ بچے ان پر کیا بھی تھی آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں میاکو ناظرین گرامی اس لسپ میں نمبر ایک پر ہمارے پاس ایک بچی ہے جس کا نام میاکو ہے انیس اگست انیس سو پینتالیس کو جب ناغہ ساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو یہ پہاڑوں میں اپنی دادی کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس کا کہنا تھا کہ ناغہ ساکی پر جب ایٹم بم گرایا گیا تو وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت اس قدر خوفناک آواز آئی کہ وہ اس آواز سے بہوش ہو گئی ناغہ ساکی کا شہر ان سے کئی میل کے فاصلے پر تھا لیکن اس کے مطابق آسمان میں اس دھماکے سے بننے والی آگ کی لپیٹیں صاف نظر آ رہی تھی یوشی توشی نادنگرامی یوشی توشی کی عمر اس وقت سولہ سال تھی جب امریکہ نے ناغہ ساکی پر ایٹم بم گرایا یوشی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس وقت ایک دفتر میں کام کر رہا تھا کہ جس وقت ناغہ ساکی پر بم گرایا گیا اس دھماکے کی آواز سن کر وہ ڈر کے مارے کچھ دیر اسی دفتر میں چھپے رہے پھر جب باہر کی طرف نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف دور دور تک آگ لگی ہوئی ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا ان کے مطابق وہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ پہاڑوں میں جو زندہ لوگ بچ گئے وہ اس قدر جھلسے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کی مدد کرنا چاہی جس کے بازو مکمل طور پر جل چکے تھے اور جب انہوں نے اس عورت کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو ان کے ہاتھ میں اس عورت کی جلد آئی اور وہ عورت پہاڑ سے نیچے گر گئی بہرحال وہ کسی طرح وہاں سے نکل کر دور کے ایک جنگل میں پہنچ گئے اور دس دن تک چند جاپانی افراد کے ساتھ جنگل میں ہی مکیم رہے تاکہ تابکار شواؤں کا اثر کام ہو سکے بعد ازاں انہوں نے مزید آگے کی سمت سفر کیا اور ایک شہر میں پہنچ کر وہاں کی رہاش اختیار کرنی تراکہ ناظرین گرامی اب ہم جس انسان کے باہرے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کا کہنا ہے کہ دنیا سے ایٹمی اتھیار مکمل طور پر ختم کر دینی چاہیں تراکہ ایک جاپانی شہری اور اس خوفناک منظر کا گواہ ہے تراکہ کی عمر اس وقت پانچ سال تھی اور یہ ایک درخت کے نیچے کھیل رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک خوفناک آواز سنی اس کے بعد آسمان کو سفید ہوتے دیکھا میں نے دیکھا کہ لوگوں کو انتہائی زخمی حالت میں ایک سکول لائے جا رہا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اس دھماکے نے اس قدر تباہی مچائی کہ کئی کلومیٹرز کی دوری سے صرف اس دھماکے کی آواز نے ہی میرے گھر کی تمام کھڑکیاں توڑ کر رکھ دی شیمو ہیرہ پیارے دوستو شیمو ہیرہ اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی جب امریکہ نے جاپان پر یہ ظلم تھا ان کے مطابق وہ ایک بہت ہی خوفناک دن تھا کچھ سال قبل شیمو ہیرہ نامی اس خاتون کو ایک کانفرنس میں دعوت دی گئی اور انہیں اپنے جذبات شیئر کرنے کا کہا گیا انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ یہاں اس وقت اس تباہی کو جاننے کے لیے آئے ہیں لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آئی کچھ سال بعد اس ایٹمی حملے میں بچنے والا کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا اور آپ سب لوگ کسے کہانیوں کتابوں اور اپنی آباؤ اجداد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج سے کچھ سال بعد آپ سب لوگ ایک اچھی اور خوبصورت دنیا میں جی رہے ہوں گے جہاں آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑے گی ہم سب کو متحد ہو کر رہنا چاہیے تب ہی ہم انسانیت کے درجے کو پہنچ سکیں گے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اردگرد کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان